بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت الکاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید ایو بی آئی کی بینک سرویس بینک الفلا یا کوئی اور بینک ورڈ آف ٹرسیز کی اجلاس میں کیا فیصلہ کیا گیا آپ بزرگوں کو کون سا بینک پینشن دے گا اور ان کی کانٹریبیوشن کون سا بینک وصول کرے گا کیا بینک الفلا کی سرویس سے عدداران اور میمبران مطمئن پائے گئے اور وہاں پر کیا ہوتا رہا بینک سرویس کے حوالے سے نیا معاہدہ کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کیا تفصیل ہے اس کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کی پینشن کے حوالے سے کہ کون سا بینک آئندہ آپ کی پینشن کی ادائیگی کرے گا یہ تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں اور اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں آپ تمام آباب سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب جناب یہ ایو بی آئی کا جو ایجنڈا تھا ایٹم نمبر سات ایجنڈا نمبر سات جس میں ایو بی آئی بینکنگ سرویس نائی بیڈنگ اور کس کے ساتھ کرنا ہے کیا کرنا ہے یہی سوالے سے تھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایو بی آئی کی بینک سرویس جو ہے یہ پانچ اگست دو ہزار بائیس کو ایکسپائر ہو گئی ہے بینک الفلاہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور ایو بی آئی اور بینک الفلاہ کا جو معاہدہ تھا یہ پانچ سال کا تھا اور جس میں دو سال کی بارزان تو سی بی کی گئی انہتیس ساتھ دو ہزار بائیس کو ہونے والے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں اس کی اپروول دی گئی اب معاہدہ ختم ہونے کے بعد بھی بینک الفلاہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کنٹریبوشن بھی کلٹ کرے گا اور پینشن کی ڈسبرسمنٹ بھی کرتا رہے گا اب جناب یہ وہاں بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں بتایا گیا کہ یونی فارم ریڈ چارڈنگ جو ہے وہ مقرر کر دی ہے آٹھ روپے پر ٹرانزیکشن کنٹریبوشن کی بھی اور ڈسبرسمنٹ کی بھی اور اس حوالے سے پھر بتایا گیا کہ فریش پروکیورمنٹ کا آغاز کیا گیا ہے اکتوبر دو ہزار اکیس میں اور جب نئے شکیل احمد منگنیجو صاحب اکتوبر اکیس میں آئے تھے تو انہوں نے فریش پروکیورمنٹ کا بقیدہ آغاز کیا تھا اور یہ چیئرمین کی جائننگ کے بعد ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ اوپن بیڈنگ کے ذریعے ہوگا پھر جناب اوپن بیڈنگ مانگی گئی تو دو بیڈر جو ہے وہ سامنے آئے اور ان دو بیڈر میں تھے جناب بینک الفلا اور یو بیل یہ دونوں سامنے آئے اور ان دونوں نے اپنی اپنی جو شرائط تھی معاہدہ تھا یا جن شرائط پہ وہ ایو بی اے کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے کس ریٹ پر کام کرنا چاہتے تھے تو دونوں آپ کو پتا ہے نا سرمایہ دار ہیں موقع نہیں جانے دیتے تو دونوں نے زیرو پرسنٹ کی تجویز جو ہے نا وہ دے دی بینک الفلا نے بھی اور یو بیل نے بھی یہ بڑی دلچسپ رتحال پیدا ہوگئی تو پھر ایو بی آئی نے پیپرا سے رہنمائی کے لیے ان کو خط لکھا لیٹر لکھا کہ آپ معاہدہ کس سے کیا جائے وہ بھی زیرو پرسنٹ والے ہیں وہ بھی زیرو پرسنٹ والے ہیں تو ظاہر ہے اب کس کے ساتھ ہم معاہدہ کریں کیا کریٹریہ بنائیں تو جناب پیپرا نے پھر تیرہ مئی کو دوہزار بائیس کو جواب دیا کہ کوالیٹی کاسٹ میتھڈ کو اپنایا جائے منیمم کریٹریہ پر جو ہے وہ معاہدہ نہ کیا جائے یعنی کوالیٹی کاسٹ میتھڈ جو ہے اس کو اپنایا جائے یعنی سرویسز بہتر ہونی چاہیے کوالیٹی بہتر ہونی چاہیے یہ جناب انہوں نے پھر کار اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے زوران چیئرمین شکیل احمد منگنیجو صاحب کی ستائیس اپریل دوہزار ستائیس اپریل دوہزار بائیس سے بیس جولائی دوہزار بائیس تک سیٹ خالی ہو جاتی ہے چیئرمین صاحب کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور وہ وزیر اعظم ہاؤس چلے جاتے ہیں اب بیس جولائی کو نئی چیئرمین صاحب آتی ہیں وہ عوضہ سمالتی ہیں تو پھر یہ جو معاملہ ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ان کے حضور پیش کیا جاتا ہے یہ معاملہ تھا اب کانٹیکٹ ختم ہونے جا رہا ہے اب آپ کا کیا حکم ہے کیا کیا جائے تو پیپرا کی ہدایت کی روشنی میں پھر ایک کومیٹی تشکیل دی گئی بائیس ساتھ دوہزار بائیس کو آفیس آرڈر کے ذریعے کومیٹی کی تشکیل ہوئی کومیٹی کا مقصد تھا کہ بینک الفلا کے ساتھ معاہدہ کی توسی کومیٹی کی طرف سے تجاویز بھی دی گئی اور وہ وہاں پر پڑھ کر بورڈ آف ٹرسٹریز کے جلاس میں بتائیے اچھا خیبر پختون خواہ سے مزدور رہنما اور ریپریزنٹیٹیو ہیں بورڈ آف ٹرسٹریز میں اقبال صاحب محمد اقبال صاحب آپ جانتے ہیں بڑا معروف نام ہے انہوں نے پینشنرز کے مسائل پر بات کی بینک الفلا کی شکایات جو پینشنرز فیس کر رہے ہیں ان کا بتایا اور انہوں نے وہاں پر جو ہے یہ تمام شکایات جو تھی وہ بیان کی بینک الفلا کے حوالے سے کہ پبلک جو ہے وہ کیا فیس کر رہی ہے لوگ کیا فیس کر رہے ہیں تو اس پر صدر بورڈ آف ٹرسٹریز جو تھے انہوں نے ڈی جی ایچ آر سے پوچھا کہ جناب کیا ایو بی ای کا ادارہ بینک الفلا سے مطمئن ہے ایچ آر نے جو ہے وہ اجلاس میں بتایا کہ بینک کے ساتھ جو تھے وہ کچھ پینڈنگ معاملات ہیں جن پر عمل درامت جو ہے وہ بینک کی جانب سے ہونا ہے اور بینک کی سرویس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بینک کی سرویس کے حوالے سے ملا جولہ رو جان ہے کوئی یعنی سرویس کی بہتری کے لیے جو ہے نا کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیٹسفائی ہیں کچھ بینک کے ساتھ معاملات جو ہے وہ پینڈنگ ہیں اور سرویس کا بھی ملا جولہ رو جان ہے اور سٹسفیکشن کا لیول جو ہے نا سرویس کی حوالے سے انہوں نے باستی ایسے اس کو یعنی کلیر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب سٹسفیکٹری ہے اپ ٹو سٹسفیکٹری ہے یہ نہیں کہا پھر صدر بورڈ آف ٹرسٹیز نے اس موقع پہ انٹرفیئر کیا انہوں نے کہا ایسی کلازز شامل کی جائیں جس سے بینک الفلاہ کی سرویسز میں مزید بہتری گیا ہے اور اس کے بعد بورڈ آف ٹرسٹیز کے اس متفقہ اجلاس میں دو سال کی معاہدے کی منظوری دی گئی جو دو آٹھ چوبیس سے شروع ہوگا اور تین آٹھ دو ہزار بائیس سے شروع ہوگا اور دو آٹھ دو ہزار چوبیس کو مکمل ہوگا اب دو سال کا بینک الفلاہ کے ساتھ مزید معاہدہ تائے پایا ہے اور اب آپ کی کنٹریبیوشن کی کلیکشن کا کام بھی بینک الفلاہ کرے گا اور آپ کی جو ڈسپرسمنٹ آف دی پنشن ہے وہ بھی بینک الفلاہ کرے گا اور سرویسز کے اندر جو بہتری لائی جا رہی ہے وہ بھی قلازز صدر صاحب کے کہنے پہ جو ہے وہ شامل کی جا رہی ہیں تو اب وہ معاہدے کی کاپی جو ہی آتی ہے بینک الفلاہ کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے اس میں کیا کیا سرویسز کی بہتری کے لیے جو ہے وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں لیکن اس موقع پر میں بہت ہی شکر گزار ہوں محمد اقبال صاحب کا خیبر پختون خاص ہے مزدور نمہندے جنہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور اس مسئلہ پہ ہم بات کرتے رہے اور انہوں نے بھی اس مسئلے کو وہاں اس کی نزاقت کو سمجھا اس کی ضرورت کو سمجھا اور انہوں نے وہ قلازز نشاندہی کی جس پر صدر صاحب نے جو ہے وہ قلازز شامل کروا دی یقیناً اقبال خان صاحب میں آپ کا خصوصی طور پہ اپنی ٹیم کا خصوصی طور پہ اور تمام جو ذمہ داران لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ میں خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا موقع پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ حل کروا لیا اور قلازز شامل ہو جائیں گی چلو کچھ بہتری آ جائے گی اور آپ نے درست نشاندہی کی تو اس پر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں تو دوستو آپ کی پینشن بینک الفلاہ سے ملے گی اور آپ کی کنٹریبیشن کی کلیکشن بھی بینک الفلاہ کرے گا اور سرویسز میں بھی انشاءاللہ بہتری آ جائیں گی جو ہی معاہدہ میرے پاس آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کون کون سی بہتری کی قلازز صدر صاحب صدر بورڈ آفٹر سیز کی کہنے پہ شامل کی گئی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سردست اپنے فقیر بھائی کو اجازہ دیجئے اللہ نے کے بعد